بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کی امان میں ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے اللہ پاک آپ پر رحمتوں کی بارش فرماتا رہے آپ کو سکون کی زندگی عطا فرمائے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کی جو خواہشیں ہیں اللہ پاک ان خواہشوں کو پورا فرمائے آپ کی جو اٹکی ہوئی دعا ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے اللہ پاک اسے جلدی سے جلدی پوری کر دے آپ کو سکون کی زندگی عطا فرمائے دیکھئے آج دہلی میں کتی بری حالت ہے لوگ کتنے پریشان ہیں کتنوں کی موتے ہو گئی ہیں آگزنی ہو گئی ہیں لوگوں کے کاروبار لوگوں کی گھر جلائے گئے اتنی تکلیف دے لوگوں نے زندگی گزاری ہے راتیں گزاری ہیں تو اللہ سے دعا کریے سب کے لئے سب کی مغفرت کی دعا کے لئے جو اس دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں اور سب کے لئے دعا کریے کہ اللہ پاک دہلی میں امن و امان ہو جائے پہلے کی طرح سکون کی زندگی ہو جائے اور پہلے کی طرح لوگوں کے کاروبار جس طرح چلا کر دیتے اسی طرح چلیں جو یہ نقصان ہوا ہے اللہ پاک جلدی سے جلدی اس نقصان کی بھرپائی کر دے اور سکون کی افیت کی زندگی ہر انسان کو ملے آمین اللہم آمین آج ہم آپ کے خدمت میں بہت بہترین عمل لے کر آئے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ حاملہ عورت کے حمل کو کس طرح سے اللہ کی حفاظت میں کیا جائے یعنی کہ ایسی دعائیں ہیں جسے پڑھ کر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ حاملہ جو عورت ہوگی جو حمل ہوگا انشاءاللہ اللہ اگم سے اس بچے کی حفاظت ہوگی ٹھیک ہے اور بچہ زائر نہیں ہوگا تو یہ عمل بہترین ہے عزمایا ہوا کئی بار پڑھا جا چکا ہے تو آپ کے خدمت میں آج ہم لے کر آئے ہیں چلیے سب سے پہلے آپ کا اپنا چینل جو ہی جاو وزائف چینل ہے آپ کا جو اپنا چینل ہے پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریے لوگوں تک یہ پوست پہنچا دیا کریے شیئر کر دیا کریے تاکہ آپ جیسے اور بھی پوست سارے لوگ ہوں جنہیں ضرورت ہو تو وہ پڑھیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں اللہ سب کی تمناوں کو پورا فرمائے ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب جلدی سے کر دیجئے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو کرنے کیا ہے آپ کو ایک تو پانچے وقت کی نماز قائم کرنی ہے اور نماز میں ہر نماز کے اندر آپ کو ون ہنڈرڈ الیون ٹائمز یعنی ایک سو گیارہ مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ درو شریف کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو آپ کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں تو مغرب کی نماز جب آپ پڑھ لیں مغرب کی تو سکسٹی ون ٹائمز ٹھیک ہے سکسٹی ون ٹائمز آپ کو بسم اللہ الرمان جہیں پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد ایک کاغذ پر تاویس کی طرح بنا لیجئے اور گھرے میں ڈال لیں سکسٹی ون ٹائمز آپ کو کرنا یہ ہے کہ سکسٹی ون ٹائمز آپ کو بسم اللہ لکھنی ہے ایک کاغذ کے اوپر اس کو آپ تاویس کی طرح بنائیے اور اپنے گھلے میں ڈال لیجئے انساءاللہ بچہ زائر نہیں ہوگا بچے کی حفایت ہوگی اور اللہ کرم سے آپ کو بہت جلدی خوشی نظیف ہوں گی ٹھیک ہے دعاوں میں رکھئے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے اللہ حافظ